ایمیلی نام کی امیر مہیلہ ایک صبح مرتب پائی جاتی ہے جاج کرنے پر پتا چلتا ہے کہ اس کی سٹرنچلن نام کا زہر دے کر ہتیا کی گئی تھی ایمیلی کے گھر میں کئی لوگ رہتے تھے اس کے پہلے پتی کی مرتی ہو گئی تھی لیکن اس نے اپنے سے بیس سال چھوٹے لڑکے ایلفریڈ سے شادی کر لی تھی اس کے علاوہ ایمیلی کے دو سوتیلے بیٹے جان اور لارنس بھی اسی گھر میں رہتے تھے جان شادی شدہ تھا اور اس کی پتنی کا نام میری تھا ساتھ ہی ایمیلی کی سیکیٹری ایولین بھی وہیں رہتی تھی اسے ایلفریڈ ذرا بھی پسند نہیں تھا اب ہتیا کا شک ان سب لوگوں پر تھا ایمیلی کی مرتی کے بعد اس کی جائداد اس کے دونوں بیٹے یعنی جان اور لارنس کو جانی تھی لیکن اب جب ایمیلی نے ایلفریڈ سے شادی کر لی تو یہ جائداد ایلفریڈ کو جا سکتی تھی سب کو پتا تھا کہ ایمیلی نے ایک وسیعت بنائی ہوئی تھی لیکن سمیہ سمیہ پر اس وسیعت کو چینج کرتی رہتی تھی ہتیا کے وقت آرثر نام کا ایک دوست ایمیلی کے گھر پر تھا وہ اس مرڈر کی انویسٹگیشن کے لیے ہرکل پائرٹ کو بلاتا ہے جو اس کا دوست تھا ہرکل پائرٹ اپنی انویسٹگیشن شروع کرتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ مرڈر سے پہلے ایمیلی کی اس کے کمرے میں کسی کے ساتھ بحث ہوئی تھی وہ یا تو جان تھا یا ایلفریڈ ایمیلی کی موت سے سب سے زیادہ فائدہ ایلفریڈ کو ہی ہونا تھا اس لیے ہتیا کا شک اس پر ہی جاتا ہے لیکن پتا چلتا ہے کہ مرڈر والے دن ایلفریڈ کہیں باہر گیا ہوا تھا اور اس کے پاس اس بات کے پختہ ثبوت تھے وہاں نہ ہونے کے قارن وہ ایمیلی کو سٹرنکلین نہیں دے سکتا تھا پائرٹ کو ایمیلی کے کمرے میں اس کا بریف کیس ملتا ہے جسے زبردستی توڑا گیا تھا کسی نے اس بریف کیس سے کچھ نکالا تھا اس مرڈر کی جانچ پولیس انسپیکٹر جیپ بھی کر رہا تھا اسے ایلفریڈ پہ ہی ہتیا کا شک تھا کیونکہ اسے اس کا بڑھتاؤ کچھ عجیب لگ رہا تھا وہ اسے اریسٹ کر کے دھانے لے جانا چاہتا تھا ایلفریڈ اس کے لیے تیار تھا لیکن تب ہی پائرٹ وہاں آتا ہے اس نے انسپیکٹر کو ایلفریڈ کو اریسٹ کرنے سے روک دیا اس کے ہاتھ میں دوائی کے آرڈر کی پرچی تھی پائرٹ انسپیکٹر کو پرچی دکھا کر کہتا ہے کہ جان نے سٹرنکلین کا آرڈر دیا تھا اور پرچی پر اس کے سکنیچر ہے ہتیا کا شک اب جان پر جاتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ اس نے کبھی سٹرنکلین آرڈر نہیں کیا تھا اور اس سمیں وہ کہیں باہر گیا تھا جب اس سے اس بات کا ثبوت مانگا جاتا ہے تو وہ کوئی ثبوت نہیں دے پاتا لہٰذا انسپیکٹر جان کو اریسٹ کر کے لے جاتا ہے لیکن جلد ہی پائرٹ اس ہتیا کی گتی کو سلجھا لیتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ مرڈر ایلفریڈ نے کیا ہے اور اس میں اس کا ساتھ ایولین نے دیا تھا وہ دونوں سب کے سامنے دشمن بننے کا ناٹک کرتے تھے لیکن چھپکے سے ان کا افیر چل رہا تھا دراصل ایولین نے جان کے کمرے میں ایک فرضی لیٹر رکھ دیا تھا جو ایملی نے پڑھ لیا تھا لیٹر پڑھ کر ایملی کو لگا کہ جان کا کوئی افیر چل رہا ہے وہ جان سے بہت گصہ ہوتی ہے اور اسے بہت ڈاٹتی ہے کیونکہ جان پہلے سے ہی شادی شدہ تھا لیکن جان نے کہا کہ اسے نہیں پتا یہ لیٹر کہاں سے اس کے کمرے میں آیا لیکن ایملی نے اس پر یقین نہیں کیا یہی بحیث گھر کے لوگوں نے سنی تھی اس کے بعد ایملی نے اپنی وسیعت بدل دی اسے اس نے جان کو پروپٹی سے بے دخل کر دیا اور پروپٹی آلفریڈ کے نام کر دی لیکن جب وہ سٹیم لینے آلفریڈ کے کمرے میں پہنچتی ہے تو اسے آلفریڈ کا لکھا ہوا ادھورا نوٹ ملا اس نے یہ نوٹ ایملین کے لیے لکھا تھا اس میں اس نے ایملین کی ہتیا کے پلان کے بارے میں لکھا تھا نوٹ پڑھ کر ایملین کو صدمہ لگ گیا وہ نوٹ لے کر گھسے سے اپنے کمرے میں چلی گئی اس نے وسیعت فار دی اور آلفریڈ کے نوٹ کو بریف کیس میں رکھ دیا بعد میں جب آلفریڈ کو لگا کہ نوٹ کو ایملی لے گئی ہے تو اس نے بریف کیس کو زبردستی توڑ کر وہ نوٹ نکال لیا تھا اب رہی بات سٹکنین زہر کی تو وہ زہر مرڈر والے دن نہیں دیا گیا تھا بلکہ ایک مہینے سے دیا جا رہا تھا دراصل ایملین نے جان کی ہنڈ رائٹنگ میں سٹرنکلنگ آرڈر کیا تھا تاکہ ہتیا کا شک جان پر جائے اور ایسا ہوا بھی اس کے بعد ایلفریڈ نے سٹرنکلن کو ایملی کی دوائی میں ملا دیا جو وہ ہر دن سونے سے پہلے لیتی تھی مرڈر والے دن اس نے دوائی کی آخری ڈوز لی تھی سٹرنکلن شیشی کی تلی پر جمع ہوا تھا اور کافی گاڑا ہو چکا تھا اپنی زیادہ ماترہ میں سٹرنکلن لینے سے ایملی کی موت ہوئی تھی جب پائرٹ نے سب کے سامنے یہ رہس ریویل کیا تو ایلفریڈ نے اپنا گناہ مان لیا اس کے بعد اسے اور ایولین کو ارسٹ کر لیا جاتا ہے جبکہ جان کو بری کر دیا جاتا ہے اینڈ دوستو دوستو امید ہے آپ کو یہ چھوٹی سی سمری پسند آئی ہوگی اور دوستو اگر آپ کو انٹرسٹنگ تھریلر اور سسپینگ جاننا ہے اس سے زیادہ انٹرسٹنگ یہ بک ہے تو جائیے اس بک کے پرچیسنگ لنک پر جو کی ڈسکرپشن باکس میں ہے امید کرتے ہیں یہ سمری آپ کو پسند آئی ہو اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں اور کمنٹ کیجئے جو نوول پر آپ ویڈیو چاہتے ہو ہم اسے پبلش کریں گے آخر میں دوستو الکتاب.ن چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے ٹینکیو موسیقی موسیقی موسیقی